السلام علیکم تو کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں اپنے گھروں میں تو ابھی صبح کا ٹائم ہے آٹھ بج رہے ہیں اس وقت تو آج ہم نے بنانی ہے ایک ریسپی اور ابھی آپ کی بھابی نے مجھے جو بھی سمان تھا اس ریسپی کا وہ مجھے لکھ دیا ہے تو میں بھی جا رہا ہوں بزار وہ سمان لینے تو کچھ دیر میں واپس آ جاتا ہوں اس کے بعد پھر ریسپی کو تیار کریں گے آج جو موسم کی صورتحال ہے وہ بہت ہی صاف ہے موسم آج بھائی کبھی بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو بس ابھی چلتے ہیں پہلے دیکھ لیں کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں میں اس وقت روڈ پہ کھڑا ہوں اور آدھا سفر کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جناب کا جو وائلٹ ہے وہ گھر پڑھائے تو بزار کیا کرنا جا رہا ہوں چھتر کھرنا جا رہا ہوں کیا بہت ہنسی آئی پہلے مجھے تو بائی کی صفائی کا رہا تھا تو وائلٹ مجھے بھول گیا ہے تو ابھی واپس جائیں گے گھر کو کیونکہ میں آدھا سفر جو ہے کیونکہ میں آدھا سفر جو ہے وہ کر چکا ہوں اور آدھا باقی رہ گیا ہے بزار سے لیکن ابھی پھر مجھے واپس جانا پڑے گا گھر وائلٹ اٹھاتا ہوں کیونکہ بزار وارے میلے ماں میں تو ہے نہیں جو مجھے ایسی سمان اٹھا دیں گے تو پہلے میں وائلٹ اٹھاتا ہوں واپس گھر جا کے سزا ہے میری یہ اور اٹھا کے پھر چلیں گے بزار وائلٹ اٹھا لیا ہے اور اب ہی چلتے ہیں بزار تو سارا سمان لے کے فینلی میں گھر پر پہنچ چکا ہوں اور اب آپ کی بھابی صاحبہ ریسپی تیار کریں گی اس ویڈیو میں تعمل کیا ہے نومی حشم ویلاغ بھائی کو جا کر سپورٹ کرنا ہے کافی اچھی ویڈیو بناتی ہیں لنک این دار ڈسکرپشن تو آج کی جو ریسپی ہیں وہ آپ کی بھابی بنا رہی ہیں فیش کی ریسپی اور فیش میں سبھا سبھا لیایا تھا تازی اور اب ہی ہم بنا رہے ہیں فیش تو آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں گے کہ آپ کی بھابی کس طرح سے بناتی ہیں ہمارا اویل گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز تو اس میں ہم نے پیاز کو زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے بلکل کم براؤن کرنا ہے تو اب ہمارے پیاز تھوڑے 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 براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے لسن آدھرک کا پیسا ہوتا ہے ابھی ہم اس میں ڈالیں گے ٹیمائٹر جو کہ ہم نے پہلے سے کٹ کر رکھی ہوئے تھے ٹیمائٹر کو اچھی طرح سے گلا لینا ہے جب ان کا مسالہ بن جائے گا تو پھر باقی مسالہ اس میں ڈالیں گے بید باقی متر وساکتا ہے جو جگل بیدی ڈالیں گے ابھی ہم نے ان میں جو ہمارے گھریلو مسائلہ جاتے ہیں ہم نے وہ ڈال لیا ہے نمک ہو گیا یہ کٹیو میرچ اور نمک وغیرہ یہ کیا ہے زیرا ٹھیک ہے تو یہ اب ہم نے اس میں کرنا ہے ایڈ تو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کو ابھی ہمارا جو مسائلہ تھا وہ تیار ہو گیا اور اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے گرم مسائلہ گرم مسائلہ کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ابھی ماشاءاللہ ہمارا جو مسائلہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور کلر دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا آیا ہے اور کافی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے ابھی سے تو تھوڑی دیر بعد اس میں ہم نے فش جو کہ ہم نے دھوکہ رکھی بھی ہے اور نمک لگا کر اس کو رکھا ہوا تھا تو وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ہمارا مسائلہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے مچھلی مچھلی ہم نے ایک دوسرے کے اوپا نہیں رکھنے بلکہ ایسے ہی ساتھ ساتھ رکھنے تاکہ ہر مچھلی کے ٹکڑے پہ مسائلہ کے ذائقہ چڑھا جائے اور اس کو تین من بعد بلٹنا ہے ایک ایک سائٹ اس کی تھوڑی تھوڑی دیر پکانی ہے تاکہ اچھی طرح گل جائیں کہ ٹوٹے بھی نہ لیمون اور جو ہری میرچ ہے وہ ہم نے پہلے ہی کٹ کے رکھ دی تھی جیسے ہماری فش تیار ہوتی ہے اس کے بعد یہ ایڈ کریں گے ہلکی ہلکی آگ پر ہم نے فش کو گھلانا ہے آپ کو پتہ ہے کہ دو منٹ میں گل جاتی ہے تو کافی احتیاط سے تاکہ یہ ٹوٹے نہ ہاں کیا کہہ رہی ہو ہانیا کیا آج ہانی نے نئے اپنا سوڈ پہنا ہوئے تو کافی خوش ہو رہی ہے صبح سے ہماری جو فش ہے وہ بلکل تیار ہو چکے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی سبز میرچ اور اس کے بعد ڈالیں گے کٹے ہوئے لیمون جو کہ اس میں مزید مزیدار ٹیسٹ ایڈ کر دیں گے لیمون اور سبز میرچ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیار کے لیے پکانا ہے تاکہ لیمون اور جو سبز میرچ کا کچھا ذائقہ ہے وہ ختم ہو جائے ہماری جو فش ہے وہ اس وقت بلکل تیار ہو چکی ہے اور اس کو اب ہم آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا ایک چھوٹا سا ولاگ اور امید ہے کہ آج کا ایک ریسپی ولاگ آپ لوگ کو بہت پسند آیا ہوگا کیونکہ ریسپی ہم یہاں پہ اسی لیے ٹرائے کرتے ہیں کیونکہ آپ کی بھابی کا ان فیوچر میں ایک کوکنگ چینل ہوگا تو اس لیے مطلب کہ ان کو تھوڑا سا کونفیڈنس جلانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں تو امید ہے کہ آج کا بھی لگ آپ لوگ کو بہت پسند آیا ہوگا اور جو آپ کی بھابی کی محنط ہے وہ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں پھر کال انشاءاللہ اکتازے نئے فرش فیلوگ میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال اور ہمیں ہمیشہ کی طرح دعاوں میں یاد رکھے گا کل ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ